اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کونٹیمپریری کوزینز آج میں بنا رہی ہوں بہت یمی سا مینگو فالودہ جو کہ گرمیوں میں بہت ہی مزیقہ لگتا ہے مینگو کا سیجرہ تو اس فالودے میں ہم ریبڈی کی جگہ استعمال کریں گے مینگو میلک اور بہت یمی مینگو فالودہ اس سے ریڈی کریں گے فالودے کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے فالودے کی سمائیاں جسے نوڈلز بھی کہا جاتا ہے فالودے کی سمائیاں بنانا مشکل تو نہیں ہے لیکن تھوڑا ٹرکی ضرور ہوتا ہے اس لئے اکثر بزار سے ہی فالودہ کھایا جاتا ہے اور گھر میں اسے تیار نہیں کیا جاتا ہے لیکن میری آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ فالودے کی سمائیاں اور فالودہ ہمیشہ گھر پر ہی تیار کریں گے رسبی کو میں نے آپ لوگوں کے لئے بہت ہی آسان کر دیا ہے صرف آپ نے سمائیاں تیار کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ایک انسٹنٹ سا فالودہ تیار کرنا ہے آپ کو زیادہ ٹائم کچن میں گرمی میں نہیں گزارنا پڑے گا بہت ہی جلدی یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے اور عید بھی بہت قریبتے سے آپ ایزا ڈیزرٹ بھی سرف کر سکتے ہیں تو آئیے جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ مزیدار سا مہنگو فالودہ اس کے لئے سب سے پہلے ہم تیار کریں گے فالودے کی سمائیاں سمائیاں تیار کرنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کریں گے ایک بڑے بال میں میں نے چلڈ وارٹر لیا ہے اور اس میں میں نے کافی ساری بڑھ بھی توڑ کر ڈالی ہے تاکہ پانی بالکل تھنڈا رہے یہ آپ نے ریڈی کر کے رکھ لینا ہے اس کے بعد ایک پین جس میں میں نے سمائیاں تیار کرنی ہے اس میں میں لوں گی ایک کپ کون فلور اس کون فلور میں میں ایڈ کروں گی تقریباً ڈیڑھ کپ پانی پانی کی کونٹیٹی آپ نے اس سے کم نہیں رکھنی ہے تھوڑی زیادہ ضرور کر سکتے ہیں اب ان دونوں چیزوں کو میں بہت اچھی طرح سے مکس کروں گی کون فلور جلدی ڈیزولڈ نہیں ہوتا یہ پیندے میں بیٹھ جاتا ہے اس لئے آپ نے اس سے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کوئی اس میں لمپ سوائرہ نہیں رہنا چاہیے ایک بہت سمودھ سا آپ نے بیٹر تیار کرنا ہے مسلسل آپ نے اس سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ کون فلور بیٹھے نہیں ایکٹیو رہے اسے میں نے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا اور ایک سمودھ سا بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور یہ ہے وہ مشین جس سے ہم سمائیاں تیار کریں گے ایزیلی مارکیٹ میں آویلیبل ہے اس کے پرائس بھی زیادہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہ موجود نہیں ہے تو پائپنگ بیگ سے بھی سمائیاں بنا سکتے ہیں بیٹر کو ریڈی کر کے ہم اس پائپنگ بیگ میں ڈالیں گے فرنٹ سے تھوڑا سا ہم اسے کٹ کریں گے اور برف کے پانی میں اسے پریس کرتے جائیں گے تو زبردست سے آپ کے سمائیاں بن جائیں گی کون فلور کے بیٹر کو میں نے چھولے پر رکھ دیا ہے پکنے کے لئے چمچ میں مسلسل ہلا رہی ہوں فلیم کو میں نے بلکل لو پر رکھا ہے آپ نے بھی بلکل لو فلیم پر اسے پکانا ہے ذرا سا بھی فلیم کو ہائی نہیں کریں گے منہ یہ ایک دم سے تھک ہو جائے گا اور آپ کا بیٹر اس طرح سے نہیں بنے گا جیسے ہمیں چاہیے کون فلور کو ایک پرفیکٹ کانسسٹنسی میں پکا کر اس کا بیٹر ایڈی کرنا یہ اصل ٹریک ہے اگر آپ نے یہ کام صحیح کر لیا تو آپ کی پرفیکٹ سمائیاں بن کر تیار ہو جائیں گی اس لئے یہاں سے آپ نے ویڈیو کو بلکل سکپ نہیں کرنا ہے بہت دھیان سے دیکھنا کہ کس طرح سے میں اسے پکا رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تھوڑا سا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اب آپ نے ہاتھ بلکل نہیں روکنا ہے مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہر طرف سے اسے آپ نے پکانا ہے تاکہ کسی بھی سائٹ سے یہ پیندے سے نہ لگے فلیم آپ نے بلکل لو پر کر دینی ہے اور تیزی سے آپ نے چمچ کو موف کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تھیک ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں پین میں ہر طرف چمچ چلا رہی ہوں تاکہ کسی ایک سائٹ سے یہ تھیک نہ ہونا شروع ہو جائے یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہی تھوڑا تھوڑا تھیک ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں مزید اچھی طرح سے چلاتی جاؤں گے اب یہ بہت تیزی سے تھیک ہوگا تو آپ نے بہت ہی پیشنس کے ساتھ اس پر کام کرنا ہے کان فلاور کا اچھی طرح سے کوک ہونا بہت ضروری اگر یہ کچھا ہوگا تو آپ کے سوائیوں کا ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں آئے گا اس میں آپ کو کچھا پن محسوس ہوگا اس لیے اس کا فلی کوک ہونا بھی بہت ضروری ہے اور اس کی کنسسٹینسی بھی پرفیکٹ ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح سے میں اسے کوک کر رہی ہوں اور یہ اچھا خاصا ٹھیک ہو چکا ہے کان فلاور کے کوک ہونے کی پہچان یہ ہے کہ یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا تو اس وقت تک میں اسے کوک کروں گی جب تک یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو جاتا اگر اس میں ذرا سی بھی سفیدی نظر آتی ہے تو ڈیٹس مین ابھی یہ کچھا ہے تو یہ دیکھیں میں نے بہت اچھی طرح سے پکا لیا اب دیکھیں پین پہ بھی کہیں سے چپک نہیں رہا ہے اور یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے اس کی کنسسٹینسی بھی بلکل پرفیکٹ ہے اس سے زیادہ ہم اسے تھک نہیں کریں گے اور نہ ہی سے ہم نے زیادہ پتلا رکھنا ہے ادھر ویسے ہمیں آپ کی پرفیکٹ نہیں بنیں گی بس جیسے میں بہت اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اس میں کوئی رمز و غیرہ نہیں ہونے چاہیے نہ ہی کی گھٹلی ہونے چاہیے دیکھیں کتنا سموز سا ہمارا یہ بیٹر تیار ہو گیا ہے پرفیکٹ اس کی کنسسٹینسی ہے تو بس جیاب یہ ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہو گیا فلیم کو میں آف کر دوں گی اور اسے اچھی طرح سے مزید تھوڑا سا مکس کر دوں گی بیٹر ہمارا بلکل ریڈی ہے ٹائم بلکل بھی بیشت نہیں کریں گے جلدی سے ہم فل کریں گے اسے مشین میں اس طرح سپون سے میں اس بیٹر کو مشین میں ڈال رہی ہوں اسے میں اچھی طرح سے فل کر دوں گی بس تھوڑا سا ہم گیپ رکھیں گے اس سے یہ ہو کہ ایک ہی دفعہ میں آپ کے کافی ساری کونٹیٹی میں سمائیاں بن جائیں گی آپ کو بار بار مشین کو فل نہیں کرنا پڑے گا لیکن آپ فرس ٹائم بنا رہے ہیں تو پہلے کم کونٹیٹی کو ڈالیں اور پھر اسے سمائیاں بنائیں ہمیں اوپر سے مشین کو پریس کرتی جاؤں گی اور زبردست ہی سمائیاں پانی میں آتی جائیں گی میں نے آئیس اس لئے تھوڑی زیادہ رکھئے تاکہ آپ پرفیکٹ لی دیکھ سکیں کہ کس طرح کی سمائیاں تیار ہوئیں ہیں یہ دیکھیں زبردست ہی ہماری فالودہ کی سمائیاں تیار ہو گئی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بنی ہے یہ آپ بھی آسانی سے اسے گھر میں بنا سکتے ہیں میں دوسرا بیچ بھی تیار کر رہی ہوں پائپنگ بیچ سے بھی آپ ایزیلی سمائیاں تیار کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل ریسپی دوں گی اثروائز یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو ابھی یہاں پر میں صرف مشین سے ہی سمائیاں تیار کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی زبردست ہی ہماری سمائیاں تیار ہوتی جاری ہیں اسے کچھ دیر ہم پانی میں اسی طرح رہنے دیں گے اور یہ جی بلکل بازار کی طرح زبردست ہی سمائیاں ہماری تیار ہیں ایک کپ کان فلاور سے اچھی کونٹیٹی میں سمائیاں تیار ہو جاتی ہیں ان کو میں نے ایک بول میں نکال لیا ہے تھوڑا ٹھنڈا پانی ابھی میں نے اس کے اندر رکھا ہے اور اسی طرح سے آپ نے اس کو رکھنا ہے اب آ جاتے ہیں باقی تیاری کی طرف ایک بول میں میں لوں گی ایک ٹیبل سپون بیزل سیڈ جسے تخم بھالنگا اور لوکلی تخم بھالنگا بھی کہا جاتا ہے یہ چیا سیڈ سے ڈیفرنٹ ہے اس کی نیوٹریشن ویلیو بھی چیا سیڈ سے ڈیفرنٹ ہے اس میں میں تقریباً ہاف کھو پانی آئٹ کروں گے اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور دس سے پندرہ میٹ کے لئے ہم اس کو اسی طرح سے رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا پھول جائے اور اس میں جو جیلی ہے وہ ڈیویلپ ہو جائے ہیلتھ کے پوائنٹ او بیو سے اس کے بینیفیٹس بہت زیادہ ہیں گرمیوں میں اس کا استعمال آپ کو تقویہ پہنچاتا ہے گرمیوں میں بیزل سیٹ کا استعمال ضرور کریں اب آجاتے ہیں مینگو شیک کی طرف یہ میں نے دکیبرون کیا جی سے زیادہ مینگوز لے لیں ان کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اب اس کا چھلکہ اتار کر ہم اس کو کیوبز میں کٹ کر لیں گے یہ جی مینگوز کو میں نے کٹ کر لیا اس میں سے ہاف کپ کیوبز میں نکال لوں گی ڈیکوریشن کے لئے اور باقی کا ہم مینگو شیک یا مینگو ملک تیار کریں گے آپ چاہے تو مینگو پلپ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ایک بلینڈنگ جگ میں میں یہ کیوبز کو ایڈ کروں گی یہ جی سارے کیوبز میں اس جگ میں ڈال رہی ہوں اگر تو مینگوز آپ کے بہت میٹھے ہیں تو آپ اس میں شگر کا استعمال نہیں کریں گے لیکن چونکہ آج کے لئے بھی اتنے میٹھے عام نہیں آرہے تو اس میں تقریباً فور ٹیبل سپون میں شگر ایڈ کروں گی کیونکہ ہمیں جو مینگو ملک چاہیے تھوڑا سا میٹھا ہونا چاہیے اب میں اس میں ایڈ کروں گی دو کپ تھنڈا دودھ ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے بلینڈ کر دیں گے اور مزیدار سا ہمارا مینگو شیک بلکو ریڈی ہے آپ چاہے تو شگر کے جگہ کا کنڈینس ملک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اب ہو جاتے ہیں سمبلنگ کی طرف سب چیزیں میں نے ریڈی کر کے رکھ لی ہیں جلدی جلدی اس کے سمبلنگ کرتے ہیں پہلے جن گلاسز میں میں ایڈ کروں گی کوئی سا بھی لال شربت جس کا فلیور آپ کو پسند ہو تقریباً ایک سے ڈیر ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اب میں اس میں ایڈ کروں گی فالودہ سمائیاں جنہیں ہم نے گھر پر تیار کیا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون میں ایڈ کر رہی ہوں آپ کو جتنی پسند ہو اتنی ڈال سکتے ہیں ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا بیزل سیٹ کا آپ کو زیادہ پسند ہو تو آپ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں ایک سے دو ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی مینگو کیوبز کے اس سے بہت ہی اچھا فریور آتا ہے اور مینگو کیوبز کی واسے ایک اچھی سی بیس بھی بن گیا اب میں اس میں ایڈ کروں گی مینگو شیک مینگو ملک کی کنسسٹنسی آپ نے تھوڑی ٹھیک رکھنی ہے اس کو آپ نے زیادہ پتلا نہیں کرنا یہ جی زبردست سا مینگو ملک میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب پھر ایک میں لیئر لگاؤں گی اس پر مینگو کیوبز کی تاکہ ایک اچھی سی بیس بن جائے اس پر مینگو شیک کی کنسسٹنسی میں نے تھیک رکھی دی اس لئے سب کچھ اچھی طرح سے سیٹ ہو رہا ہے اب ان مینگو کیوبز پر میں رکھوں گی مینگو آئس کریم کا سکوپ آپ چاہیں تو وانیلا آئس کریم بھی یوز کر سکتے لیکن جونکہ مینگو فالودہ بن رہا ہے تو سب کچھ مینگو فلیور میں ہی جائے گا اب جس سے میں ڈیکوریٹ کر دوں گی چیری سے اور یہ دیکھیں جی کتنا زبردست اس کا لکھ آ رہا ہے بہت ہی ٹیمٹنگ لگ رہا ہے اور لاس پر میں سپرنکل کروں گی بھاری کٹے ہوئے پستے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی یمی لگ رہا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا آپ نے اسے گھر میں تیار کیا ہے اور یہ بزار سے ملنے والے فالودہ سے کہیں زیادہ ہیلڈی کیونکہ اسے آپ نے گھر میں بنایا ہے صفائی سے بنایا ہے اب جس پر میں لگا دوں گی سٹراو تاکہ اس کا لکھ کمپلیٹ ہو تو یہ ہے جی فائنل لکھ ہمارے مہنگو فالودہ کا جو کہ بہت ہی امیزنگ لگ رہا ہے یہ دیکھنے میں جتنا بیوٹیفولہ کھانے میں اس سے کہیں زیادہ ٹیسٹی ہے آپ لوگ کو یہ ضرور پسند آئے گا اب اسے اپنے گھر میں ضرور تیار کر اور مجھے بتائیں کہ آپ کا مہنگو فالودہ کیسا بنا تھا تو یہ تھی میری زبردست سی ریسپی انسٹنٹ مہنگو فالودہ جس کے لئے آپ کو کچن میں بہت زیادہ ٹائم نہیں گزانا پڑتا اسے آپ ایزا ڈیزرٹ بھی سرف کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تھانکس پور ووچنگ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں